بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زبردستہ اور ایزی سا کسٹرڈ ملک شیک بنتا کیسے ہے تو دیکھیں اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے اس سے دس سے پندرہ بادام لیا ہے ان کو یہ دیکھیں پانی میں رکھ دیا ہے اب جب پانی میں بوائل آ جائے گا تو میں اس کو ہٹا لوں گی اور یہ میں کر رہی ہوں تاکہ اس کے جو اسکن ہے وہ ایزلی ریموو ہو جائے تو کبھی کبار آپ کو جلدی ہو تو آپ کو بادام کو سوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس طریقے سے اس میتھرڈ سے کر کے آپ اس کی سکن جو ہے وہ بہت جلی سے ریموو ہو جائے گی تو دیکھیں تقریباً یہ بوائل آنے ہی والا ہے تو بس پھر میں تھوڑ دیر میں اس کا سٹوو آف کروں گی اور جب یہ چھنڈا سا ہو جائے گا تو پھر میں نومل تیمپریچر پر آ جائے گا پانی تو پھر میں اس کی سکن ریموو کر لوں گی اب دیکھیں کتنی آسانی سے یہ دیکھے گا اس کی سکن ریموو ہو جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارے کی سکن ریموو کرنے کے بعد اس کو گرائن کر لیتی ہوں اور ایک پیسٹ بنا لیتے ہیں اور پھر بتاتی ہوں میں آپ کو نیکس ٹیپ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گرائن کر لیا ہے باداموں کو صحیح ہے ان کو سائٹ پر کرتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے رکھا ہے ایک لیٹر کی جتنا ملک یہ بوائل آجائے اس میں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے شگر ٹھیک ہے ایک لیٹر ملک لینا ہے اس کو بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں اس میں اب بوائل آ چکا ہے تو اب یہ دیکھیں میں ایڈ کر رہی ہوں ون کپ کے جتنی شگر یہ ہاف کپ ہے تو ایسے میں دو ایڈ کروں گی یعنی کہ ایک کپ آپ نے ایڈ کرنی ہے اس میں تو دیکھیں اب آپ نے لینا ہے دو ٹیبل سپون یہ ڈرائی ملک پاوڈر اور دو ٹیبل سپون یہ کسٹرڈ پاوڈر ان دونوں کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو مکس کرنے کے بعد اچھے سے آپ مکس کر لیے اور اس کے بعد آپ سیٹ کریں گریجولی یہ ملک اور اس کا جو ہے ایک تھن سا پیس سا بنا لیے ٹھیک ہے پتلا سا یہ دیکھیں مکس کر لیے اور یہ دیکھیں پتلا سا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو دیکھیں تینی ڈیزولف ہو گئی اچھے سے اس کا اپنے سپون جو ہے وہ اب چلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں یہ اب میں ایڈ کروں گی جو شروع میں آرمانڈ پاوڈر یہ میں نے بنایا تھا یہ سارا اس میں ایڈ کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ آرمانڈ پاوڈر جو تھا یہ میں نے سارا ایڈ کر دیا ہے بادام کا جو بھی بنایا تھا پیسٹ اب یہ اس کے ساتھ میں اس کو تقریباً اچھے سے مکس کروں گی اس پون سے اور پانچ منٹ تک میں نے اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ تک آپ اس کو پکائیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بادام کی وجہ سے اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے یلو یلو سا ہو گیا ہے اور بہت ہی زبدس بنے گا یہ پانچ منٹ اس کو پکانے کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جو ابھی بنایا تھا کسٹرڈ پاوڈر اور ڈرائی ملک پاوڈر اور دودھ کے ساتھ یہ جو پیسٹ بنایا تھا یہ ایڈ کر دیں اور اس کے بعد مسلسل چمچہ چلاتے رہیں تاکہ لمس نہ بنے کوئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں سلو سلو سا آپ اپنا سپون جو ہے وہ چلاتے رہیں کسٹرڈ پاوڈر ایڈ کرنے کے بعد جس دو سے تین منٹ میں اس کو پکا رہی ہوں لو فلیم پہ اور یہ دیکھیں تھک ہونا یہ شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں یہ دیکھیں تھوڑے سے بادام پانچے بادام لئے ہیں چار پانچ میں نے یہ پستے لئے ہیں اور چار پانچ ہی میں نے لئے ہیں کاجو اور ان کو میں نے کٹ لیا ہے ان سب کو میں اس میں مکس کر لوں گی ٹھیک ہے یہ سب بھی ایڈ کر لیں اب دیکھیں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں پانچ سے چھے میں نے دیا ہے زافران سیفرون یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس سے اس کا کلر آپ دیکھئے گا بہت ہی زبردست آئے گا ٹھیک ہے یہ ایڈ کر لیں زافران ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بس ایک بوائل دینا ہے اس کا بوائل آجائے تھوڑا سا میں فلیم اس کا تیز کر رہی ہوں میڈیم فلیم کر دیا ہے پھر میں اس کو بند کر دوں گی ٹھیک ہے بوائل اس میں آنا شروع ہو گیا ہے میں اس کا فلیم اب آف کرنے والی ہوں اپ اس کا فلیم آپ آف کر دیں تھنڈا کروں گی جب یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اس کے بعد میں اس کو ریفریجرےٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی بہت گرم ہے اپنے اس کا روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد اس کو فریج میں رکھوں گی اور فریج میں میں نے رکھنا ہے اس کو پانچ سے چھے گھنٹے کے لئے بہت چل ہو جائے جب پھر میں اس کو ٹرانسفر کروں گی گلاس میں تو پھر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ چار سے پانچ گھنٹے میں بہت زبردستا چل ہو گیا ہے تو اب اس کو گلاس میں آپ سرف کر لیں یہ دیکھیں اور بہت ہی مزیقہ لگتا ہے اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر مجھے ضرور بتائے گا کہ یہ آپ لوگوں کو ایک ڈیفرنٹ ساکھ کسٹرڈ ملکشیک آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ